ہمارے ہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں جن بیچاروں کے کشکول کل پھیلے تھے ان کے آج بھی پھیلیں کسی بھی اشارے پر دو منٹ کے لیے بریک لگتی ہے تو چار چار بھیکاری آپ کی گاڑی کا شیشہ بجاتے ہیں اب بعض اشاروں پر ٹول پلازوں پر لکھ کے لگا دیا گیا ہے یہ پیشاور بھیکاری ہیں ان کو خیرات نہ دیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان سارے بھیکاریوں کو ایک جگہ پر کھڑا کر کے پوچھنا کس نے ہے کہ تم بھی کیوں مانگ رہے ہو ان کے گھروں تک ان کے ساتھ کس نے جانا ہے کون آدمی ہے جو جا کے ان سے کہے گا کہ جناب تم کیوں خیرات کے لیے کھڑے ہو تمہاری مجبوری کیا ہے کہ ریاست کی حکومت کی تاجر کی مالتار کی تگڑے آدمی کی یہ ڈیوٹی نہیں ان تک رسائی کس نے آصل کرنی ہے وہ بیوہ جو پچھلے سال دروازے پہ زکاة لینے آئی تھی وہ اس سال بھی آئی ہے وہ خاتون جسے پچھلے سال آٹے کا تھیلہ دیا تھا وہ اس سال بھی آئی ہے وہ خاتون جو پچھلے سال چار بچوں کو ساتھ لے کر کے چھوٹوں کو آئی تھی وہ آج بھی اسی طرح کشکولے طلب دراز کیے ہوئے ہیں اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کو امام بہکی نے اور امام سیوتی نے نقل کیا ہے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو عراق والوں میں تمہاری بیواؤں کے لیے ضرورت کا اتنا سامان کر جاؤں گا کہ بھی بھی جب تک زندہ رہے گی کسی کی محتاج نہیں ہوگی اس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کر دیا جائیں گے کہ اسے حاجت نہیں ہوگی اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کی اخراجات دیکھ کر اس کے لیے احتمام کر دیا جائے اسے دوبارہ کشکولے طلب دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی